سیرت کے ماخص کے سورس کے کہاں سے یہ نکالا جاتا ہے کہاں سے درائیب ہوتا ہے پہلی چیز قرآن اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور کسی حضور کے اخلاف کیسے تھے کیا فرمائے اخلاف میں تو سیرت میں آتے یا نہیں آتے پوچھا کہ اما یہ بتائیں حضور کے اخلاف کیسے فرمائے قرآن نہیں پڑھتے دنوں بس یہی اخلاف میں لگی کے جو قرآن میں تو ایک قرآن میں حضور صلی اللہ عنہ کے سیرت کے ماخص کے سورس دوسرا ماخص احادیث سérioیہ دوسرا ماخص جو ہے خدود محاضی مخاضی کے نام اسے محادثیت میں کچھا اللہ کتابیں جمع کی کمپائل کی اس کے اندر حضور صلی اللہ عنہ کے ایان بھی تھے ایان سپرات احوالی تھے غزبات کے حالات تھے اور مقرآن کی چیزیں تھیں یہ خدود احادیث کے علاوہ مبابل چھوٹی چیز ہے جو احادیث صحیحہ کے علاوہ جو احادی سے باتی ہے اس کے بعد جو پانچوی چیز ہے وہ ہے خدب تاریخ تاریخی کتابوں سے بھی چیزوں تو پڑا چلتا ہے بہت ساری اب یہ جو آپ بتائیں یہ جو ہم حضور تر سب بیان کریں گے اور یہ جو ہم حالات بیان کریں گے بقہ بھی کیا ہوا تھا عرب کون ہے کہاں سے آئے تھے یہ من سے کون ہے تحتانی کون ہے عدنانی کون ہے بائدہ کون ہے عربہ کون ہے مستعربہ کون مستعربہ کون ہے خدب تاریخ سے ہی بیان تاریخ کے ظاہر بات اس کو قرآن کے حدر تو کئی بڑی تاریخی میں موجود نہیں نہ عادی سے صحیح کے حدر پہنچ ہوتے ہیں نہ عادی سے باقیہ کے حدر پہنچ ہوتے ہیں نہ خدب مقاضی میں موجود ہیں یہ چیزیں ہمیں تاریخ سے ملتی ہیں لیکن ان کو بیان کرتے میں فرق کیا ہوگا کہ جو چیز جس چیز کی استناد تاریخی ہے اس کی حیثیت کی تاریخی ہے سمجھ رہا ہم اس بات کو ہمیں پر سغیر کے بعض مسلمین نے جو صحابہ پر یا بعض دوسرے حضرات پر لکھا ہے اس پر جو ہمارے اعتراضات ہے وہ یہ ہے کہ خدب تاریخ سے استنادر کے حدیث اور قرآن جلد جا دیا سمجھ رہا کہ چونکہ ہمیں خدب تاریخ کے ذکر کے ساتھ اس بات رزید کرنا ضروری ہے کہ جب آپ کسی صحابی کے بارے میں کوئی واقعہ سنیں تو نازمان آپ کے دل میں اس بات قرآن چاہیئے کہ اس صحابب ماخص کیا ہے اگر وہ واقعہ مصفت ہے تو ماننے میں اس سے حرج نہیں ہے کہ قرآن و سنت صحابہ کے بارے میں مصفت ہے مصفت کی مصفت تائیت کرتا تائیت ہی بات ہوگی اگر وہ واقعہ منفی ہے تو منفی باطل کے لیے حد پر دلیل قرآن و سنت سے چاہیے ہوگی کسی صحابی کے اوپر کسی منفی چیز سوپنگ لگانے کتاب و سنت سے اس کے سناد چلیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید عبیر معاویہ کو جوا دے تجھے اللہ حادی اور مہدی بنائے تو ہم اس اور حضور کی برائے ساری مصفت کا جان ساری قبول نہیں اس کی بجائے ہم یہ کہیں کسی مولنک نے یہ لکھا ہے کمری نے یہ لکھا ہے براظری نے یہ لکھا ہے فلانڈ نے یہ لکھا ہے فلانڈ نے یہ لکھا ہے اور ہم ایسی تمام تاریخ کے بلندوں جو صحابت کی حسین و جمیل نقوش کے اوپر کسی قسم کا بیائیم لگاتے ہیں مسلمان میں ستہ تاریخ کرتا ہے پانچوی چیز چھتی چیز میں وہ تو بھی عدد ہے عدد کی کتابوں کے اندر جو کیا کیا تھے اس کو جیسے کہ اشعار کے اوز زمانے کے جیسے اوز زمانے کے اندر نسل رکھی جاتی تھی دوا دیوان ہوتے تھے بہت زیادہ اس میں بھی شیروں میں کسی کی حجوں ہوتی تھی کسی کی مدہ ہوتی تھی عرب شائری کا باوات تب بھولتا ہے اس کے اندر جو ہے اس میں بھی اس میں بھی تاریخ کی کچھ چیزوں کا پتہ چند تھا مثلا یہ مثال آپ کو دیتا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روکاز کے بازار میں تشریف لے کر گئے روکاز کے بازار میں شیری مینے لگتے تھے اب روکاز کیا تھا اور کیسے اشعار گئے جاتے تھے اور اشعار وہ اشعار بھی اپنی سوسائٹی کو بیان کرتے ہو اور سیرت کے اندر سوسائٹی چاہیئے ہوتی تو وہاں سے بھی کچھ چیزیں آ جائے کرتے تھے ساگوہ ماجرس کو جب میں چھوڑاتی گیا چھوڑاتی کتابیں ہوتی تھے کہ ہمیں چھوڑاتے ہو چاہیئے یمن کہا ہوا آتے ہیں شاہر کہا ہوا آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دادہ اور دادہ کے باپے جو جنہوں نے یہ دہ کیا تھا جنہوں کے اندر یمن جائیں گے گھرگیوں کے اندر شام جائیں گے اور یہ شام میں سے تو اسواں کیسے ہوتی تھے یمن کے کیسے ہوتی تھے تو ہمیں جب میں یہ واقع ہے تو یہ کل چھوڑات کیا جائیں گے آٹھوہ مانخص ہے مجھے لغت لغت سے ہی آپ دیکھے تھے کہ ان کتابوں کے اندر ایک نبز کے ساتھ کیا کیا کچھ واپس تھا نبز آئے یا مسئل حشم لبز گھشی نیم کے ساتھ حشم کے ساتھ لازمان حشم کی درم جائیں گے حشم کی درم جائیں گے لازمان حضور کی پردادہ پر چلے جائیں گے یہ وجہ بتائیں گے کہ حشم کو حشم کیوں کیا لیا تو وہ کیا کرتے تھے کہ روٹی توڑی ایک بڑے سارے بڑی بڑے بڑتن ہوتے تھے ان مرتھنوں کے اندر روٹی توڑی اس کے درشور پر ڈالا اس کے پر گوشت ڈالا اور یہ وہ پورے پورے حجار جتنے حاجی ہوتے سب کو حشم کی در سے دعوید کسی لئے حشم کی در روٹی توڑے در کھلانے والا روٹی کی ذریعی کی اچھوئی بنا کر کھلانے والا تو اب یہ اب آپ بتائیں کہ یہ قردل کتاب لغتی کتاب سے بات حشم تک پہنچ کر صیرت سے ریلیٹ ہو گئی یا نہیں ہو گئی کیونکہ ہمیں تو حضور کے پردازہ کیا حوال تو چاہیے اور نمہ جو ہے ماخص ہے وہ قدل رجال ہے رجال آپ سمجھتے ہی کچھ کریں رجال کا مطلب یہ ہے کہ جن رابیوں نے حدیث شریف کی روایت کے در حصہ دیا ہے ان کے احوال اس کو علم اسماء رجال کیا ہے اسماء رجال اسماء رجال اسماء رجال کا مطلب تو بتائیں مردوں کے نام لیکن اس سے مراد مردوں کے احوال رابیوں کے احوال اس کو صرف احوال علم رجال کے نام جب ان احوال کی بنیاد پر ان پر حربوں بھی لگایا جائے کلاسریفائی کیا جائے اس کو جرح تو تعایم کا احوال جرح کہتے ہیں اتراز کرنے کو آپ نے لفظ نا عدالت میں جرح ہو رہی جرح کہتے ہیں جرح جرح اصل میں لفظیں سخمی کرنے سے اتراز بندے کو سخمی کرتا ہے میں کہتا ہے چھوٹا بندہ سخمی ہوگئے نہیں ہو تو اس نے جرح کہتے ہیں اتراز کرنے کو اور تعدیم اس سے لفظ نکلا ہے کسی کو عادل کہتا ہے اور عادل کا لفظ بڑا وسیع وفو پر شریعت کے اندر آپ کو عادل کہتے ہیں کہ صحابہ کرنے والے قدو کے اندر عادل کہتے ہیں بالکل درست شخصیت کو اس میں صداقت ہو امانت ہو دیانت ہو اگر جتنی ایمانی اور صاف جس انسان کے اندر پورے ہو اس کو عادل کہتے ہیں ہم صحابہ کہتے ہیں صحابہ کل نو عدول سارے صحابہ عادل ہیں عدول عادل کی جمع ہے تو جرم عادل کہتے ہیں اس قرآن قدو کے رجال کے دسویں چیزیں قدو کے انسان یہ رجال کے ساتھ ہی کی چیزیں جو بھی کناتے ہیں کہ یہ رجال تو مسلمانوں کا فرم ہے انسان مسلموں سے بھی تعلق جائے ہیں مسلموں سے دے گی قریش کے در آم اس کا نباش تھا کہ وہ لو کیا کرتے تھے نصف پہ پوز جبتے تھے اور اس نصف سے یہاں پر تو آجائے کا ذکر کسی آخری اس کے قبیلے کا اس قبیلے کے خصائص اس کے فضائل یا اس کے رضائل یا اس کے اوپر جو ہے اس کی وزید تفصیلات اس کی تاریخ یہ آپ کو لینے کی انصافی کناتے ہیں اچھا یہ ملک ہے مساکسوں کہتے ہیں مسادل سیدھ چیزیں یہ دس مسادل میں آپ کو بتایا آپ کو بتایا ہے جب آپ کو بتایا ہے ملک ہے آپ کو بتایا ہے آپ کو بتایا ہے